اتماع سے دعا فی حاضح الساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عنا حتا تسکنہو ارزکات امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لئے سب ملکے سلوات پڑھو ایسے نہیں بے شک کرمی ہے لیکن کبھی بھی سلوات کو زہمت سمجھ کے نہ پڑھا کرو بلکہ جب بھی پڑھو اسے عبادت سمجھ کے بلند آواز سے پڑھا کرو رجب کا یہ مہینہ ہے آج نو رجب اور پھر تیرہ رجب یہ علی بادشاہ کے نام کا مہینہ ہے اور فرمائش بھی اسی حوالے سے ہی کی گئی ہے اگر تھکاوٹ نہ ہو تو میں نے کچھ سال پہلے یہاں غدیر کا خطبہ پڑھا تھا اس کا ایک حصہ پڑھا تھا وہ کافی احباب نے فرمائش کی ہے کہ اس کا باقی حصہ پڑھا جائے گا ہے سب کا دین پہنے سے پہلے ذرا دو چارمنٹ اس خطبے کے حوالے سے ہی بے بات کروں گا یہ تو جانتے ہونا شیعہ ہو یا سننی غدیر کا نام تو سب نے سنا ہوا ہے جو میرے بزرگ بیٹھے ہو سفید ریش جنہوں نے پرانے زمانے سے مجال سولما کو سنا ہے ذاکرین کو سنا ہے غدیر کے بارے میں قبلہ آپ کو آج تک میمبر پہ صرف اور صرف ایک جملہ سنایا جاتا ہے کہ رسول نے من کن تو مولا کا اعلام کیا تھا ایسے ہی ہے نا کہ من کن تو مولا کا اعلان کر دیا حالانکہ حقیقت ایسے نہیں ہے غدیر کے میدان میں تاریخ انسانیت کا سب سے طویل ترین خطبہ ہے میرے رسول کا کتابوں میں یہ خطبہ پچیس چھپیس صفات پہ مشتمل ہے جس میں سے آپ کو ایک سطر سنائی جاتی ہے ذہرین کی نماز کے بعد میرے رسول میں خطبہ شروع کیا نہیں ایسے نہیں بے پروائی نہیں کرنے سارے میرے ساتھ ہوگے تو میں خطبہ پڑوں گا ورنہ دو شہر باتیں کر کے سنے جاؤں گا زہرین کے بعد غدیر میں سنی شیعہ کتابیں اٹھا کے دیکھو تاریخ کی زہرین کی نماز غدیر میں اکٹھی پڑی گئی نہیں 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 توجہ نہیں کر رہے ہیں سنی شیعہ ساری کتابوں میں متفقہ ہے اس میں اختلاف نہیں کہ زہر اور اثر کی نماز اکٹھی پڑھائی گئی سوالاک کا مجمع تھا زہرین کی نماز پڑھا کے میرے رسول نے خطبہ شروع کیا بڑا طویل خطبہ ہے میرا رسول خطبہ دیتے رہے دیتے رہے خطبے کے بعد ہر بندے سے بیعت لی گئی جب آخری بندہ بیعت سے فارق ہوا وہ آخری بندے تک جو حلال زیادہ بیٹھا ہے اس وقت عشاء کا وقت ہو چکا تھا سمجھ آ رہی ہے عشاء کا آدھی رات کا اصحاب کرام جب ہوش آیا انہیں اخر خطیب رسول جیسا ہو تو مجمع میں ہوش کیسے رہ سکتا ہے جیسے ہی ہوش آیا ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں رسول خطبہ دیتے رہے مغرب کی نماز کا وقت گزر گیا ہماری نماز زائع ہو گئی بھاگ کے رسول کی بارگاہ میں آئے حضور غضب ہو گیا کیا ہوا آپ خطبہ دیتے رہے علی بادشاہ کے فضائل پڑھتے رہے مغرب کی نماز کا وقت گزر گیا ہماری نماز کاش میں غدیر میں ہوتا تو صحابہ رسول کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے صرف تمہاری رہ گئی جو خطبہ دے رہا تھا جو مالک نماز ہے جو خطبہ دے رہے چلو بزرگ نے ربائی پڑھئی ہے تو میں پھر ایک بات اور بھی کروں گا صاحب نے عرض کیا حضور ہماری نماز زائع ہو گئی مغرب کا وقت جو گزر گیا عشاء کا وقت آ گیا زبان حال سے میرے رسول نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تم نے پڑھی ہی آج ہے حضور ہم نے تو پڑھی نہیں آپ فرما رہے ہیں آج ہی پڑھی ہے رسول نے فرمایا تمہیں اپنی نماز کی پڑھی ہوئی ہے ذرا سوچو تو سی اللہ کیا کہہ رہا ہے اگر آج میں یہ اعلان نہ کروں تو میری رسالہ تو نہیں بچتی تمہاری نماز کیسے سمجھ آ رہی ہے ایک بات کی میں وضاحت بھی کر جاؤں رکھ کے ہمارے اکثر عالم زاکر ممبروں پہ غدیر پڑھتے ہوئے یہی جملہ پڑھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے اعلان نہ کیا تو تیری رسالت نہیں بچتی تو تمہاری نماز کیسے کچھ مولوی صاحبان اعتراض کرتے ہیں کہ بابا تمہاری نماز کا رسول کی رسالت سے کیا تعلق اعتراض کرتے ہیں جن کی عادت ہی ہے کہ جہاں علی کی شان آئے وہاں اپنا شجرہ ظاہر کرنا ہے اب مجھے نہیں پتا کون سمجھ رہا ہے کون پریشان ہو رہا ہے اکثر اعتراض کرتے ہیں جو زاکر عالم کہتے ہیں رسول کی رسالت نہیں بچتی جو تمہاری نماز لیے یہ نماز کا رسالت سے کیا تعلق انہیں پتا ہی نہیں نماز ہوتی کیا ہے مسلمان کی نماز اگر نماز ہے تو وہ صرف اور صرف رسول کی رسالت کی وجہ سے ہے اگر کوئی بندہ رسول کو رسول نہ مانے اور پانچ ٹیم نہیں چوبیس گھنٹے نمازیں پڑے کیا فائدہ ہے بولو تو صحیح دلیل چاہو تو دلیل نہ دے دوں اشارہ ہی کروں گا مسجد نبوی عبائی بن کعب نماز پڑھا کھائی کس نے اگر میں نہ ہوتا تجھے نماز آتی اور تُو نے قرآن نہیں پڑھنا قرآن کہہ رہا ہے رسول جب بلائے اسی وقت آ جاؤ عبائی بن کعب کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے بلانے پہ نماز بھی چھوڑنی واجب ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ابھی میرے مزاج کے ساتھ نہیں ملے قطبہ ابھی نہیں پڑھ سکتا اگر دل ہو تو سلمان کی نماز نہ سنا دوں عبائی مشہور ہو گیا مدینہ میں کہ عبائی بن کعب کافر ہوتے ہوتے بچا رسول نے فرمایا توبہ کر دوبارہ کلمہ پڑھ سلمان نے کہا مدینہ میں اعلان کیا وقت آنے دو تمہیں بتاؤں گا نماز ہوتی کیا ہے ہے اسی مسجد ہے نماز بھی میں سنت کی نماز پڑھ رہا تھا سلمان میرے رسول نے فرمایا سلمان پانی نہیں نہیں ایسے نہیں د muchی دنہ جاگ کے پیدار ہوں کے سلمان پانی پلا سلمان نماز پڑھ رہا تھا نہیں نہیں ایسے نہیں نماز سنائی دیتا سلمان کہتاète اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین عیاء کا نعبد اور رسول نے فرمایا سلمان پانی پلا فوری مسلے سے ہٹا گیا پانی برطن میں بھرا رسول کی بارگاہ میں لیا جتنے حلال زادے بیٹھے چھپ رہ نہیں سکتے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا رسول نے پانی پیا پانی پی کے برطن واپس لیا سلمان نے برطن رکھا پھر مسلے پہ گیا مسلے پہ گیا کہ کھڑے ہو کے کہتا ہے ایا کا نستائین ہو پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہو سمجھنے آرہی ہے میری بات اصحاب رسول کی بارگاہ میں حضور یہ آپ نے سلمان کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے ہر وقت جی صحابہ میں سب سے افضل سلمان سلمان منہ اہل بید حضور اسے تو شریعت کے مسئلے ہی نہیں آتے کیا ہوا حضور اسے اتنا نہیں پتا کہ اگر نماز ٹوٹ جائے تو پھر شروع سے پڑھتے ہیں حضور نے فرمائے بلاؤ سلمان کو پوچھتے ہیں اس سے سلوات پڑھو محمد آلہ محمد کی جات نہیں ہے چوہدری صاحب نے بیٹھ کے سلوات آہستہ کرتی تھی حضور یہ سلمان کو یہ نیا ہی دین ہے اس کا آج کال بھی کہتے ہیں اسے شریعت کا پتہ ہی نہیں کہ نماز اگر ٹوٹ جائے تو شروع سے پڑھنی چاہیے بلائے سلمان کو سلمان یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے کہ نماز اگر ٹوٹ جائے واپس مسلح پہ گیا تو نے شروع سے نماز نہیں پڑھی تجھے پتہ نہیں ٹوٹ جائے تو شروع سے پڑھتے ہیں مسکرہ کے سلمان کہتا ہے پتہ ہے اگر ٹوٹ جائے تو شروع سے پڑھتے ہیں میری تو ٹوٹی ہی نہیں ٹوٹی نہیں تو مسلح چھوڑ کے لیں گے سلمان کہتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے وہ نماز جو میں پڑھ رہا تھا وہ مجازی تھی وہ مجازی حقیقی میں بدل گئی تھی سمجھ آ رہی اب اگر تیار ہو تو خطبہ پڑھوں گا ہے سب کا دل سارا خطبہ تو نہیں پڑھ سکتا کم از کم دو سو ساٹھ مجلسیں ہوں تو پھر یہ خطبہ پورا ہوتا ہے پچھلی دفعہ جہاں میں نے ختم کیا تھا اس سے آگے پڑھنے لگا اللہ کی حمد و سنہ کے بعد اور مقصد غدیر بتانے کے بعد میرا رسول ظاہر میں غدیر والوں سے مخاطب حقیقت میں قیامت تک آنے والے ہر آدم کے بچے سے مخاطب آپ سب سے بھی مخاطب سمجھ آ رہیے ہیں مخاطبوں کے میرا رسول فرمارے ہیں معاشر انہوں سے ان اللہ اللہ وقد احساء اللہ فیہا وکل علم ان علمتو فقد احسائتو فیہا لیا وہو والمام المبین معاشر انہوں سے لا تذلو انہو ولا تنفر منہو ولا تستنکف من ولایتہی فاہو والذی یهدی للحق معاشر انہوں سے فضلو فقد فضلو اللہ واقبلو فقد نصب اللہ واننہو امام من اللہ ولن یتوب اللہ ولاہد انکر ولایتہی ولم اقفر اللہ لہو حتما انہا اللہ ان یفل ذالک بمن خالف عمرو فیہ وان یعذبہو عذابا نکرن عبدالعباد ودہر الدہور معاشر انہوں سے فضلو علیہ فانہو افضل انہوں سے من بعدی من ذکرن وانسا بنا انزل اللہ الرزق وبقی الخلق ملون ملون مقذوب مقذوب من رتقو لہذا وان لم یعافق ہو اللہ انہ جبریل اخوانانین للہ تعالی بذالک ویقول من آدالیاں ولم یتولف علیہ اللعنتی وغضبی فلتنزو نفس الماذا قتمل قدن معاشر انہوں سے انا خاتم الانبیاء والمرسلین والحجت والا جمعی اہل السماوات والارزین فمن شک فی شئی من قولی حضا فقد شک فی الکل وشاک فی الکل فلہو نار جہنم معاشر انہوں سے تدبرو القرآن وفهمو آیاته فواللہ لا یوزہو لکم زواج رہو وَلَا يُبَيَّنُ لَكُمْ عَوْيَوْتِهِ إِلَّا لَّذِيَنَا أَوْخِذُنْ بَيَّدِهِ وَمُعْلِمَكُمْ أَنَّ مَنْ كُنْتُ مُولَاهُ فَحَذَا لِي عُلْمَهُ لیسے ایک انصاف کی بات ہے یہ میرے بزرگ گواہی دیں گے تمہاری تاریخ میں تاریخ میں رسول کے بعد آج تک یہ خطبہ ممبر پہ نہیں پڑھا گیا چو جی صاحب کہہ رہے رہے پڑھے آ جائے تو رولا موت جائے اب وجہ بتاتا ہوں اگر ممبروں پہ علماء یہ خطبہ پڑھتے تو خدا گواہ ہے میری قوم کے بچے کو بھی یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ نماز میں علی آ سکتا ہے یا نہیں پورے میں پوری یہ پورا غدیر کا خطبہ میرے سینے میں ہے پورے غدیر کے خطبے میں یہ قبلہ کعبہ تشریف فرمائے قبلہ پورے قرآن میں واحد غدیر کا میدان ہے جہاں اللہ میرے رسول سے کہہ رہا ہے یا ایوہر رسول بلگ اے میرا رسول تبلیغ کر 63 برس رسول کی زندگی میں واحد یہ میدان ہے جہاں اللہ کہہ رہا ہے تبلیغ کر تو یہ خطبہ جو رسول نے دیا یہ تبلیغ ہے نا بولو علماء دین کا کام کیا ہے تبلیغ کرنا یہی ہے نا اسی لئے ان کی عزت کرتے ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے کے مولوی سے جا کے یہ ضرور پوچھنا تیرا کام تھا تبلیغ کرنا تُو نے غدیر کا خطبہ کیوں نہیں سنایا سمجھا رہی ہے نہ انہوں نے سنایا نہ آپ لوگوں نے انہیں کہا حالانکہ یہ میرے رسول کا آخری خطبہ ہے ایک طرح یہ میرے رسول کی وسیعت ہے اور اللہ کہہ رہا ہے تبلیغ کر ایسے سمجھ لو کہ یہ رسول کی اصل تبلیغ ہے پورے غدیر کے خطبے میں جو اردو جانتے ہو نا ملانا مقبول احمد کے زمین میں یہ خطبہ لکھا ہوا ہے ترجمہ بھی ہے پورے غدیر کے خطبے میں ایک مرتبہ نماز کا ذکر ہے ایک مرتبہ روزے کا ذکر ہے اور کیونکہ حج کر کے آئے تھے تو ایک مرتبہ حج کا ذکر ہے ان تین باتوں کے علاوہ صرف اور صرف علی اور علی کے گھر کے فضائل ہیں سمجھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ الرسول میں تبلیغ علی بادشاہ کے فضائل پڑھنے کا نام ہے پتہ نہیں کیوں پریشان ہو گئے ہو جو علی بادشاہ کے نام سے پریشان ہو جائے وہ وہاں بھی پریشان ہو گا سمجھا رہی ہے اب اگر دل ہو تو ترجمہ کروں ہے ذرا ایک نعرہ سناؤ غدیر والوں جیسا یہ میں جلدی جلدی میں جلدی جلدی ترجمہ کر جاتا ہے یہ فرمائش کی ہے کہ غدیر والوں کا ایک نعرہ سناؤ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خطبہ یا غدیر میں پڑھا گیا یا آج پڑھا جا رہا ہے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ غدیر کے مجمع سے پیچھے رہ جاؤ رہنا بھی نہیں چاہیے نا تو پھر نعرے میں بھی پیچھے نہیں رہنا دل میں یہ نہ سوچنا وہاں مجمع زیادہ تھا ہاں وہاں مجمع زیادہ تھا ستر ہزار سے لے کر سوہ لاکھ کا مجمع تھا یہاں مجمع تھوڑا ہے لیکن ایک فرق ہے وہاں جتنے تھے سب کی زبان پہ علی تھا دل میں پتہ نہیں کیا تھا یہاں جتنے حلالی بیٹھے ہو یہ تو پکی بات ہے نا کہ سب کے دل میں علی ہے تو پھر مجمع سے پیچھے غدیر سے پیچھے تو نہیں رہنا نا پہلے جملے کا ترجمہ کرنے لگا وہ میرا رسول فرما رہا ہے ماؤ شرن نو سے این اللہ قد نصبہ لکم ولیان وائم آماؤ یہ تمہاری آوازیں بتائیں گی کہ آگے میں نے کتنا ترجمہ کرنا ہے اور کس درجے کا ترجمہ کرنا ہے میرا رسول فرما رہا ہے اللہ کو علی کو تمہارا ولی میں محمد نے نہیں اللہ نے بنایا ہے اسے تمہارا ولی میں نے نہیں کس نے بنایا کیا کہنا چاہ رہا ہے میرا رسول کہ ولی بنانے کا حق جب میں محمد کو نہیں تو میری امت کو بھی نہیں 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 اگر سمجھ جاؤ تو میں اشارہ کرنے لگا رسول فرما رہا ہے ولی بنانے کا حق جب اس نے نہیں بنایا مولوی نے بنایا تو پھر مولوی سے پوچھیں گے کہ علی کہاں کہاں ولی ہے سمجھ آ رہی ہے اور اگر اللہ نے بنایا ہے تو پھر مولوی سے نہیں پوچھنا کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات نہیں نہیں ذرا میں اور سمجھانے لگا ہوں ذرا اور انداز میں ولی علی ان ولی اللہ سارے پڑھتے ہو یہ آگے والے ہی بور رہے ہو پیچھے والے کچھ اور پڑھتے ہو سارے پڑھتے ہو الحمدللہ شکر ہے پڑھتے سارے ہو پتہ ہے کہ علی ان ولی اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے ہے یہ تو وہی ہو گیا ولی کا معنی کیا ہے دوست وارس اور عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو عام مل جاتی ہے تمہارے ملک میں ولی کے ستائیس معنی ہیں لغت میں ایک معنی ہے ولی کا جانشین جانشین یہ بڑوں کو تو پتہ ہے یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے نائب جانشین نائب نائب کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے صدر ملک کا جیسے صدر ہے ہے نا جیسا بھی ہے ایک نائب صدر صدر کے ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اختیار صدر کے پاس ہو نائب کے پاس نہ ہو بولو نہیں نا یعنی جو کچھ وہ تھا یہی کچھ بولو نائب ہے اگر صدر غائب ہو علی ہے اللہ کا نائب پتہ نہیں کیا سوچ رہا سمجھا رہی ہے یہ علی ان ولی اللہ پڑھنا اتنا آسان نہیں جتنا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے ہاں ہاں دو اس کی شرطیں ہیں علی ان ولی اللہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ شرافت ہونی چاہیے سمجھ میں آرہی ہے میری بات دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ باپ کا پتہ ہونا چاہیے سمجھ آرہی ہے جو علی بادشاہ کے فضائل پہ خوش نہیں ہوتا جو نہیں پڑھتا اسے باپ کا پتہ نہیں سمجھ آرہی ہے نائب یہ اللہ کا نائب ہے نائب کے اختیارات اتنے ہیں جتنے اصل کے منعیب کے صدر کے میرے ایک سوال کا سارے مل کے ذرا جواب دینا جہاں صدر جا سکتا ہو وہاں نائب جا سکتا ہے بولو سارے بولو جا سکتا ہے پکی بات ہے کوئی روک تو نہیں سکتا جہاں صدر جا سکے وہاں نائب بھی جا سکتا ہے علی ہے اللہ کا نائب جہاں اللہ جا سکتا ہے وہاں علی بھی جا سکتا ہے نہیں 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 جہاں اللہ جا سکے وہاں بولو اللہ نماز میں آ سکتا ہے پتہ نہیں کیا سوچ رہے آپ دل تو میرا نہیں کر رہا کہ ترجمہ کروں بس ایک جملہ میں ترجمہ کر کے جا رہا ہوں بس سبجیکٹ سبجیکٹ علی سبجیکٹ چھلو چھوڑو چھوڑو آگے ترجمہ کرنے لگا آگے میرے رسول نے فرمایا علی بادشاہ کی اطاعت اور ولایت کس کس پر واجب ہے مفترض انتاہتو والمہاجرین والانصار ایک الزام لگایا جاتا ہے ہم شیعوں پہ اب وہ سنیوں پہ بھی لگا رہے ہیں پہلے صرف شیعوں پہ لگاتے تھے اب کچھ سنیوں پہ بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ سارے اصحاب رسول کو نہیں مانتے میں شیعہ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جو اصحاب رسول کا منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں جو اصحاب رسول کے منکر کو مسلمان سمجھے وہ بھی مسلمان نہیں لیکن پہلے پتا تو کرو صحابی کہتے کسے ہیں جو رسول کے ساتھ بیٹھا رہے وہ صحابی نہیں ہوتا اگر صرف بیٹھنے سے صحابی بن جائے تو ابو لہب بھی ساتھ تھا ابو جہل بھی دعوت زولہ شیرہ میں رسول کے گھر تین دن کھانا کھاتے رہے ساتھ بیٹھے رہے صحابی وہ نہیں غدیر کے اس خطبے میں رسول نے بتایا ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے صحابی رسول کی دو قسمیں کچھ مہاجر کچھ انسار میرا رسول فرما رہا ہے لوگو میرے ہر صحابی کی عزت کرو لیکن یاد رکھو میرا صحابی صرف وہ ہوگا جو علی بادشاہ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوگا سمجھ آ رہی ہے صحابی کے بعد باری آتی ہے تابعین کی تابعین اسے کہتے ہیں جس نے رسول کی زیارت نہیں کی اسحاب کی زیارت کی ہے ان کی بڑی شان ہے ان کا بقام ہے میرا رسول فرماتا ہے لیکن ہر میرے صحابی کی زیارت کرنے والا تابعین نہیں ہے بلکہ اسی خطبے میں رسول فرما رہا ہے والد تابعین اللہم بحسانن میرا رسول فرما رہا ہے میرا تابعی صرف وہ ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرے گا سمجھ آ رہی ہے والحر والمملوک علی بادشاہ کی اطاعت اور ولایت غلام پہ بھی واجب آزاد پہ بھی حق گئے ہو تو بس کر جاؤں ہے والحر والمملوک آزاد پہ بھی غلام پہ بھی والابیز والاسود گورے پہ بھی واجب ہے کالے پہ بھی والعربی ہے والاجمی میرا رسول فرما رہا ہے علی بادشاہ کی اطاعت اور ولایت عجمی عربی پہ بھی واجب ایرانی پہ بھی واجب لاہور والوں پہ بھی واجب سرگودے والوں پہ بھی واجب سمجھ آ رہی ہے سب پہ واجب ہے یہ غدیر کے خطبے میں رسول فرما رہا ہے والسغیر والقبیر ذرا مشکل سی بات ہے میرا ساتھ دو گے تو آسان ہو جائے گی رسول فرما رہا ہے علی کی ولایت سغیر پہ بھی واجب کبیر پہ بھی کبیر کا مطلب مجھے آتا ہے کبیر کہتے ہیں بڑے بندے کو یہ سغیر کسے کہتے ہو کتنا بچہ بلکل چھوٹا کتنا چار پانچ ماہ کا چھ ماہ کا ایک مہینے کا ایک دن کا بچہ بولو پیچھے والو ایک دن کا بچہ سغیر ہوتا ہے یا نہیں یہ جو چھوپ بیٹھے ہو تمہارا نہیں ہوتا ایک دن کا بچہ بھی سغیر رسول فرما رہا ہے علی کی ولایت کبیر پہ بھی واجب سغیر پہ بھی واجب سمجھ آ رہی ہے ایک دن کے بچے پہ بھی علی کی ولایت واجب ہے یا رسول اللہ ایک دن کا بچہ اس پہ کیوں واجب رسول نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ علی کو صرف وہ مانے گا جو حلال زیادہ ہوگا سمجھ آ رہی ہے ایک دن کا بچہ کیا سمجھتا ہے ایک دن ہم سمجھ رہے ہیں سوچتے ہیں کہ ایک دن کے بچے کو کچھ نہیں پتا یہ ہم سوچتے ہیں میرے چھٹے مالک سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بچے بھی کچھ جانتے ہیں فرمایا تم سے زیادہ مولا کوئی دلیل فرمایا تمہارے گھروں میں بچے ہیں تمہارے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہوں گے اور یہ تجربہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ کبھی کبھی دودھ پیتے بچے بلا وجہ روتے ہیں ایسے ہوتا ہے یا نہیں یعنی نہ بھوگ لگی ہے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے نہ کوئی اور پریشانی ہے رو رہے ہیں اور کبھی کبھی دودھ پیتے بچے بلا وجہ مسکراتے ہیں دیکھا ہے یا نہیں اور قرآن زمانے سے میں سنتا رہتا ہوں یہ بڑے عورتیں بزرگ جو ہیں وہ جی یہ بچہ اس لیے مسکراتے ہیں پریہ دیکھ رہا ہے پریہ نال وڈہاتے مسکراتے ہیں پر بچہ نہیں سمجھ آ رہی ہے اور پریہ کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا میرے چھٹے مالک نے فرمایا یہ ویسے ہی نہیں مسکراتا ویسے ہی نہیں روتا جب ہی سے ہماری زیارت نصیب ہوتی ہے یہ خوشی سے مسکراتا ہے سمجھ آ رہی ہے اور جب ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارے جانے کی وجہ سے یہ روتا ہے شعور رکھتا ہے یعنی بڑا آنکھوں کے سامنے گناہوں کی وجہ سے ہجاب آ جاتا ہے سمجھ آ رہی ہے اسی لئے زیارت نصیب نہیں ہوتی مولا کی بچہ کیونکہ معصوم ہیں اسے زیارت اور وہ سمجھتا ہے شعور رکھتا ہے اور اس کی دلیل بہت بڑی دلیل شیعہ سنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول کی شہادت کے بعد ابو ذر غفاری نام سنا ہے یہ وہ رسول کا صحابی جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر میرے صحابہ میں سب سے زیادہ سچا یہ ابو ذر ہے سب سے زیادہ سچے سارے ہی ہیں ابو ذر سب سے زیادہ سچا رسول کی شہادت کے بعد شہادت تک ابو ذر مدینے میں ایک ایک صحابی کا دروازہ کھٹ کھٹا کے ہر صحابی کو گھر سے باہر نکال کے کہتا تھا میں نے رسول سے سنا تھا ابو ذر کہتا ہے میں نے رسول سے سنا تھا کہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو علی کی محبت سے ازمایا کرو چھپ رہو ہے تمہاری مرضی ہے ابو ذر کہہ رہا ہے اپنے دودھ پیتے بچوں کو رسول فرما رہے ہیں علی کی محبت سے ازمایا کرو اگر حدیث صرف اتنی ہوتی روایت میں کبھی نہ پڑتا روایت میں آگے لفظ ہے کہ اس دن کے بعد مدینے میں اصحاب رسول کی سنت بن گئی تھی کہ جس صحابی کے گھر میں بھی بچہ ہوتا تھا وہ دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے چوراہے میں لے آتا جہاں سے علی بادشاہ کا گزر ہوتا جیسے ہی میرے مولا عزی علی کا گزر ہوتا وہ اپنے بچے کا اٹھا کے چہرہ مولا کی طرف کر کے کہتا اسے جانتے ہو سمجھ آ رہی ہے بچے سے پوچھتا اسے جانتے ہو اگر بچہ مسکراتا تو بچے کے اٹھا کے گھر لے آتے اس کی ماں کی عزت اور زیادہ ہو جاتی اور اگر بچہ چہرے پہ مسکراہت نہ آتی چہرے پہ پریشانی آ جاتی اٹھاؤ سنی شیعہ کتاب تاریخ اٹھا کے دیکھو اصحابِ رسول اس بچے کو اسی چوراہے میں پھینکے گھر آکے اس کی ماں کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال کے نکال دیتے اور کہتے کہ نکل جاؤ یہ علی کو نہیں پہچانتا بتا کہاں سے لائی ہے اس لیے رسول فرما رہا ہے علی کی ولایت بچے پہ بھی واجب بڑے پہ بھی واجب ہر مندے پہ الو کل مبہد میرا رسول فرما رہا ہے اوہ اللہ 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 کرنے والو علی کی ولایت ہر اللہ کے ماننے والے پر واجب سمجھا رہی ہے نہیں نہیں ایسے نہیں سمجھے ہی نہیں اور رسول کیا فرما رہا ہے رسول فرما رہا ہے جو اللہ اللہ کرے اور علی کو نہ مانے اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں بس آخری لفظ اس جملے میں فیصلہ ہو جائے گا اگر سمجھ میں آ جائے تو کبھی بھی کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے علماء و ذاکرین جو پڑھتے ہیں یہ علماء کو نہیں مانتے علماء کا احترام نہیں کرتے کس نے کہا ہے تو میرے رسول نے فرمایا من اہان آلما فقد اہان اللہ جس نے کسی سچے عالم کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی سمجھ آ رہی ہے کیا فرمایا جس نے سچے عالم کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی عالم کوئی عرش سے آتا ہے بولو ہم میں سے ہی ہوتا ہے ہم میں سے ہی کوئی جاتا ہے علم میں دین سیکھ لیتا ہے عالم بن جاتا ہے ہے ہم جیسا وجہ کیا ہے کہ اس کی توہین اللہ کی توہین اور دوسری سوچنے کی بات ہے کہ جس کے بارے میں مولا فرما رہا ہے اس کی توہین اللہ کی توہین ہے وہ ہر وہ مولوی ہے جو دو چار کتاب میں پڑھ لے بولو وہ کوئی کوئی ہوگا سمجھ رہے ہیں کوئی 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 لاکھوں میں جس کی توہین اللہ کی توہین ہے ہمارے علماء و ذاکرین ممبر پہ کبھی کسی سچے عالم کی توہین نہیں کرتے کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا سمجھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فخر سے یہ کہتے ہیں ہم وہ واحد ہیں جن کا دین یہ ہے کہ کسی کی عزت کرنی ہے تو رسول کی وجہ سے سمجھ آ رہی ہے اور اگر کسی کی عزت نہیں کرنی تو وہ بھی بولا ہے میرے مولا کا فرمان ہے دوستی رکھ ہر اس بندے سے جو ہم سے محبت کرتا ہے چاہے تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو پتہ نہیں کیوں چھو ہو اور دشمنی رکھو ہر اس بندے سے جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے چاہے تیرا سگا باپ کیوں نہ ہو یہی دین ہے نا بولا تو صحیح اس کا مطلب ہے کسی کی عزت کرنی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کسی کی عزت نہیں کرنی کسی پہ رحمت سلوات بھیجنی ہے اپنی مرضی سے نہیں کسی پہ لانت کرنی ہے آؤ رسول سے پوچھتے ہیں یہ غدیر کے خطبے کا آخری جملہ بس پڑھنے لگا رسول سے پوچھتے ہیں کس کی عزت کرنی ہے اور کس کے لانت کرنی ہے رسول فرمار رہے ہیں لگا یاد رکھو قانون کیا مت تک یہ قانون ہے ملغون من خالفہ وہ آخری بندے تک جو حلال زیادہ بیٹھ ہے جو اپنے باپ کو جانتا ہے رسول نے تمہارا قبلہ بتا دیا رسول فرمار رہے ہیں کہ جب جہاں بھی علی کی مخالفت کرے وہی تو ملغون ہوتا میرا مالک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے میرا مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اگر محبت کریں تو رسول کے فرمان کے مطابق اور لانت کریں تو رسول کے فرمان میرا رسول فرما رہا ہے جو علی بادشاہ کی اطاعت اور تصدیق کریں اس پہ اللہ کی رحمت اس پہ تم بھی سلوات بھیجو سمجھ آرہی تم بھی سلام بھیجو اس پہ اور جو کسی مقام پہ بھی علی کی مخالفت کریں رسول غدیر کے خطبے میں فرما رہا ہے کہ اس پہ لانت بھیجو سمجھ آرہی یہ وہ کوئی بھی ہو میرا مالک ہم سب توفیق اطاف فرمائے کہ رسول کا دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں ہمارے وارث زمانہ کا جل ظہور فرما رب صلی اللہ محمد وعال محمد جناب چوہدری اجاز حسین جنری صاحب نو دفت خطاب دیم یہ لان آسماء فرمال اے غریب سید زیارتان تجانت اندھی کو مدد کر دیو یارہ ستمبر بروز اتوار بام کم گوپیرا خلیل کربلا کی یاد سلانہ مجلس آزاد جن جناب علامہ سید شہن شاہ نکوی سید ریاض حسین رزوی ریاض حسین شاہ رتوال سردار وسیم عباس بلوچ سید انتاو حسین شاہ جانپور قاضی وسیم عباس خانہ وال سید اکیل موسی نکوی لیاقت حسین سمندوانا رزوان ایدر قیامت عمران عباس کمی ملک مشکور یارف اور دیگر ملک ناور زکر خطاب فرمان گے سے علاوہ تینا رجب جشن امیر قینات بروز جمعیرات بامقام محمد شبیر رحمانی شیر پر روڈ پھول نگر جشن بعد نماز مغرب شروع جوے جنو زاکری علی بیت شہر علی عمران غلام کمبر گوجر صاحب جشنو خطاب فرمان گے جنو بیت ٹھو شیرا 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 جہیو خطاب پھول نماز شیرا موسیقی